ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ہوتھ سفان فریدی ایک بردوں فیر آپ کے فدمت میں ایک نئے ڈاپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا پروگرام کرکٹ لورز کے لیے ہے لیکن جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہم سے گزاری شکلیں فورد دوپر سبسکرائب کے بٹرن پریس کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن اس کی تباہی اور زموحالی کے وجہ سے اب یہ مقام کرکٹ نے حاصل کر لیا اور آج کل ایشیا کپ کی ٹوئنٹی کا پندرمہ ایڈیشن اگس سے ستمبر دوزر بائیس کے دوران اس وقت متحدہ عرب امراض میں جاری ہے اور لوگ اس سے خوب لطاندوز بھی ہو رہے ہیں یہ ٹورنمنٹ دلچسپ سلطحال کا حامل یوں بھی ہے کہ اس کے انعقاد میں کئی نشب و فراس کا سامنا کرنا پڑا ابتدام یہ ٹورنمنٹ ستمبر دوزر بیس میں منقض ہونا تھا لیکن جولائی دوزر بیس میں کوویڈ نائنٹین پینڈیمک ڈیزیز کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا تھا بعد ازاں اسے جون دوزر اکیس میں سری لنکا میں منقض ہونے کے لیے ریشرول کر دیا گیا پھر اسے ملتوی گردانتے ہوئے پاکستان کو دوزر بائیس کے نائی ایڈیشن کی میزبانی کی حقوق سوپ دیا گیا پھر پیشلی ایڈیشن کے سلسلے میں ایشین کرکٹ کانسل اے سی سی کی جانب سے اکتوبر دوزر اکیس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ سری لنکا دوزر بائیس میں ٹورنمنٹ کی میزبانی کرے گا پھر سری لنکا کے سیاسی اور معاشی حالات کی وجہ سے اب یہ ٹورنمنٹ متحدہ عرب امارات میں جاری ہے جبکہ پاکستان نائی ایڈیشن کی میزبانی دوزر تیس میں کرے گا واضح رہے گے انڈیا اس وقت ورلڈ کپ کی ٹوئنٹی کا موجودہ چیمپئن ہے گروپ اے میں ٹورنمنٹ کا ہائی وولٹیج بینچ روایت کی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان اٹھائیس اگس کو دوبے میں کھیلن گیا جس میں انڈیا نے ٹاؤس جت کر پہلے پاکستان کو بیڈنگی دعوت دی اور خود فیلڈنگ کے نیفرس لکے ہیں جو بعد میں درست ثبت ہوا پاکستان کے پوری ٹیم مقررہ بیس اوورز میں صرف 147 سنز بنا کر آؤٹ ہو گئی شاہین شاہ آفریدی اس ٹورنمنٹ سے باہر ہیں لیکن انہوں نے اپنا لوہا ملما لیا خود کپٹان بابر آزم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں شاہین شاہ آفریدی کی شدید کمی محسوس ہوئی پاکستان کی بیٹنگ کا احوال کچھ یوں ہے رزوان 43 اور افتخار احمد 28 سنز بنا کر نمائے رہے کپٹان بابر آزم اور فخر زمان دس دس رنگ بنا سکے میچ کے آخری اوورز میں حاریس روک نے سات بالز پر تیرا جبکہ شاہ نواز دھانی نے دھوان دھار صرف چھ گندوں پر سو لنز بنا کر لو اسکورنگ میچ میں تھوڑی جان ڈال دی جس میں دو بلند و بانگ چکے بھی شامل تھے شاہ نواز دھانی کی اس دبنگ بیٹنگ کی وجہ سے پاکستانی حیران جبکہ انڈینز کچھ دیر کے لیے پریشان دکھائی دی دوسری جانب انڈیا کی بیٹنگ پر اعتماد دکھائی دی ویرات کوھلی اور رویندرا جریڈا نے 35-35 سوریا کار یادیب نے 8 رنز بنائے جبکہ ہارڈک پانڈیا نے میچ وننگ 17 بالز پر 33 سنز سکور کیے اور آخری اوور کی چوتھی گیند پر میچ فنش کر دیا آخری اوور میں میچ اس وقت تھوڑا سنسنی خیز ہو گیا جب محمد نواز نے اپنی دوسری ہی گیند پر جڑے جا کو کلین بول کر دیا لیکن وہ پانڈیا کی دوپانی ایرنگز کو روکنے میں ناکام رہے شاہین شاہ آخری دیگی غیر موجودگی کے علاوہ 14 ایک سٹارز بھی پاکستان کی شکست کا سبب بنے ہیں بہرحال انڈیا سے شکست کے بعد پاکستان کو آئندر کے میچی جیتنا لازمی ہو گیا ہے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان نے دو تاریخ کو کھولنے والا ہانگ کونگ سے میچ یک طرفہ مقابلے کے بعد بہ آسانی جیت لیا ہے لیکن اس میں زیادہ خوش ہونی کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا اگلا مقابلہ چار تاریخ و رجع اتوار روایتی حریف انڈیا سے دوبارہ ہونے والا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی تیم جیت کیلئے کیا اسٹرٹیگی خیار کرتی ہے آئیے ناظرین ہسٹری پر ایک نظر لالتے ہیں تاکہ پتہ چل ساگی کہ ایشیا کپ کونسی تیم کتنی مرتبہ جیتی پاکستان نے ایشیا کپ سن دو ہزار اور دو ہزار بارہ میں دو مرتبہ انڈیا نے سب سے زیادہ یعنی سات مرتبہ انیس سو چاراسی انیس سو اٹھاسی انیس سو نوے کیانوے انیس سو پچانوے دو ہزار دس دو ہزار سولہ اور دو ہزار اٹھارہ میں جبکہ سری لنکا نے پانچ مرتبہ انیس سو چیاسی انیس سو ستانوے دو ہزار چار دو ہزار آٹھ اور دو ہزار چودوں میں جیتے اس امید پر اپنے آج کی ویڈیو کے ارتدام کرتے ہیں کہ بابر آزم دو ہزار بائس کے ایشیا کپ کے ٹوفی پاکستان ضرور لکھے آنگے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کو بہت سا خیر لکھئے گا ملتے ہیں اپنی اگری ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ